خوف خدا بڑھائی گا رحمان کا کلام جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ وعلى آلیکہ واصحابکہ حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ نبی اللہ وعلى آلیکہ واصحابکہ نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تبرانی شریف میں ہے جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وعلى صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی شان کے آج کے سلسلے میں جنات نے قرآن سنا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا یہ سورہ جن میں ارشاد ہوتا ہے یاد رکھئے جن یہ بھی ایک مخلوق ہے اللہ نے پیدا کیے انسانوں سے زیادہ ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے جو جنات کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے جنات کا بھی وجود انسانوں سے بھی زیادہ ہیں تو برحال جنات نے جب میرے نبی کی تلاوہ سنی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا قرآن کی شان اور صاحب قرآن کی شان ہے سبحان اللہ اور انشاءاللہ رحمان ایک غیبی خبر بھی ارز کی جائے گی اور آج میں آپ کو سورہ ملک کے فضائل اور وقت بچا تو انشاءاللہ سورہ رحمان کے فضائل بھی ارز کروں گا سورہ جن اس میں پہلی جو آیت ہے پہلی اور دوسری آیت ہے اس کے اندر ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی علی انہو استمع نفر من الجن فقالوا انہا سمعنا قرآنا عجابا يہدی لرشد فآمنا به اے حبیب تم فرماو میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کے ایک گروہ نے میری تلاوت کو غور سے سنا تو انہوں نے کہا بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے سبحان اللہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ صحابہ کرام کے سامنے جنات کا واقعہ ظاہر کر دیں اور بتا دیں کہ آپ انسانوں کی طرف بھی اللہ کے رسول ہیں جنات کی طرف بھی اللہ کے رسول ہیں اور کافروں کو پتا چل جائے یہ مکہ کے کافر جو ایمان نہیں لاتے ہیں قرآن کو رب کا کلام نہیں سمجھتے آپ کو اللہ کا رسول نہیں سمجھتے وہ جان جائیں کہ جنات اپنی سرکشی کے باوجود جب انہوں نے قرآن سنا تو پہچان لیا اور ایمان لے آئے اور تم تو جنات سے بھی گئے گزرے ہو کہ انسان ہونے کے باوجود ایمان نہیں لاتے اللہ اکبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ اور تائف کے درمیان مقام نخلا پر آپ نے فجر کی نماز پڑھی سبحان اللہ میرے نبی کی تلاوت کیسی ہوگی سبحان اللہ اللہ ہمیں سنائے جنت میں میرے نبی سورہ یاسن تلاوت فرمائیں گے خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر زیافت کا جنت میں اللہ تبارک وطالہ سورہ انعام تلاوت فرمائے گا سبحان اللہ جنت میں حضرت دعود علیہ السلام زبور شریف کی تلاوت کریں گے سبحان اللہ کیا کیفیت ہوگی اللہ ہمیں نصیب فرمائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی فجر کی نماز میں تو نصیب بین کے کچھ جن جو تھے انہوں نے تلاوت سنی تو جا کر اپنے دیگر قوم کے جنات سے کہا ہم نے عجیب قرآن سنا بہت فصیح ہے بہت بلیغ ہے مزامین بہت خوب ہیں معنی کی بلندی ایسی ہے کہ مخلوق کا کلام اس سے کوئی نسبت نہیں رکھتا اور اس کلام کی شان یہ ہے کہ وہ توحید کی طرف رہنمائی کرتا ہے ایمان کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے ہم قرآن پر ایمان لائے اور آج کے بعد کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے تلاوت سن کر نو جنات نائن نو جنات نے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا سورہ احقاف میں بھی ان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے رحمان کا کلام ہے رحمان کا کلام شان دیکھیں رحمان کے کلام کی کہ جن ناس سنتے ہیں وہ بھی اثر لیتے ہیں جنت ملے کے جائے گا رحمان کا کلام دوزق سے بھی بچائے گا رحمان کا کلام حب خدا بڑھائے گا رحمان کا کلام جو چاہتا ہے کہ اللہ کی محبت پیدا ہو وہ قرآن سنے یا پڑھے حب خدا بڑھائے گا رحمان کا کلام بس نیکیان دلائے گا بس نیکیان دلائے گا کی بارگاہ میں دین اسلام ہی ہے اور یہ غیبی خبر قرآن نے دی سورہ فتح میں آیت نمبر اٹھائیس پارہ چھبیس وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ پھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے اور اللہ کافی ہے گواہ تو اس آیت میں دین اسلام سورے دینوں پر غالب آئے گا اس کی غیبی خبر سنائی گئی اور ایسا ہی ہوا اللہ تعالیٰ نے اس دین کو سب پر غالب کر دیا ایک مدت اور دلیل سے غالب ہمیشہ دلیل کے لحاظ سے تو اسلام ہمیشہ غالب ہے اور غالی بھی رہے گا اس سلسلے کا آخری سیگمنٹ ہے سورتوں کے فضائل تو بڑی پیاری سورت ہے انتیس میں پارے کے سورہ ملک اس کے فضائل ارز کرتا ہوں اللہ ہمیں قرآن کا زوق شوق نصیب فرمائے بڑی پیاری سورت ہے اور یہ سورت جو ہے اس کے فضائل میرے آقا علی صلات اسلام نے بیان فرمائے پیارے آقا علی صلات اسلام کے کسی صحابی نے ایک جگہ خیمہ لگایا ٹینٹ ایک قبر تھی اور اسے معلوم نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے اچانک پتا چلا کہ ایک یہاں ایک قبر ہے اور اس قبر میں سورہ ملک پڑی جا رہی تھی پوری سورہ ملک پڑی گئے آواز آ رہی تھی وہ صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے ارس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نا دانستہ ایک قبر پر خیمہ لگایا مجھے پتا نہیں تھا قبر ہے میں نے خیمہ لگا دیا ٹینٹ لگا لیا اچانک مجھے معلوم ہوا کہ یہ قبر ہے اور اس میں ایک آدمی سورہ ملک پڑ رہا ہے تک کہ اس نے پوری سورت پڑی تیس آیتیں اس کی نا تائدہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سورت یعنی سورہ ملک عذابِ قبر کو روکنے والی اور عذابِ قبر سے نجات دلانے والی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک میں تیس آیتوں کی ایک سورت ہے اور یہ سورت اپنی تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا سورہ ملک پڑھنے والا بخش دیا جائے گا تبارک اللہ دی بیادی ہی الملک سبحان اللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تبارک اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے گی سبحان اللہ جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں کتاب اللہ میں اللہ کی کتاب میں قرآن میں ایک صورت پاتا ہوں جس کی تیس آیتیں تھرٹی جو شخص ہوتے وقت اس کی تلاوت کرے گا اس کے لئے تیس نیکیاں لکھی جائیں گی اس کے تیس گناہ مٹا دیے جائیں گے اس کے تیس دراجات بلند کر دیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس پر اپنے پر پھیلا دیتا ہے اور وہ اس آدمی کے بیدار ہونے تک ہر چیز سے اس کی حفاظت کرتا ہے کیونکہ صورت ملک پڑھ کے سوئے تو فرشتہ آئے گا اور حفاظت کرے گا یہ صورت یعنی صورت مجادلہ بحث کرنے والی اپنی تلاوت کرنے والے کے لئے قبر میں بحث کرتی ہے اور وہ صورت تبارک اللہ دی بیادی ہل ملک ہے صورت ملک یاد کر لیں اس کو اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آرزو کا اظہار فرمایا روایت میں ہے کہ مجھے یہ محبوب ہے کہ میری امت کے دل میں صورت ملک ہو سبحان اللہ تو امتی اس کو یاد کر لیں اور اللہ تعالی نے قرآن یاد کرنا مسلمان کے لئے آسان کر دیا ہے اس کو یاد کرنا چاہیے سورہ ملک یہ عذابِ قبر سے بچانے والی ہے یہ جو نہ میری خواہش ہے کہ تبارک اللہ دی بیادی الملک ہر مومن کے دل میں ہو یہ حدیث پاک انزل عمال کی ہے اور تفسیر روح المعانی میں ہے چاند دیکھ کر اس کو پڑا جائے کسی بھی مہینے کا جو پہلی کا چاند ہوتا ہے اس کو دیکھ کر سورہ ملک پڑھ لیں اب مہینے میں دن کتنے ہوتے ہیں انتیس یا تیس تو تیس دنوں تک وہ سختیوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا اس لیے کی تیس آیتیں ہیں اور تیس دن کے لیے کافی ہیں تو چاند رات کو ویسے تو روز پڑھیں بالخصوص چاند رات کو بھی اس کی تلاوت کریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں قرآن میں تیس آیات کے ایک صورت پاتا ہوں جو شخص ہوتے وقت صورت کی تلاوت کرے اس کے لیے تیس نکیاں لکھی جاتی ہیں تیس گناہ مٹائے جاتے ہیں تیس درجات بلند کی جاتے ہیں سبحان اللہ اور ہمارے آقا علی صلات و سلام آرام فرمانے سے پہلے سورہ ملکی تلاوت فرمایا کرتے تھے سبحان اللہ اللہ پاک ہمیں سورہ ملکی تلاوت دیلی کرنے کی سعادت عطا فرمائے سورہ رحمان یہ بھی بڑی پیاری صورت ہے اسے قرآن کی زینت کہا گیا قرآن کی دلہن کہا گیا بہت پیاری صورت ہے سبحان اللہ اس میں اکتیس بار تھرٹی ون ٹائمز اس کی تقرار ہوئی اور بڑا حسن پیدا ہوتا ہے اگر کوئی صحیح خوش آوازی کے ساتھ پڑھنے والا ہو اللہ اکبر میراکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کے لئے زینت ہے قرآن پاک کے زینت سورہ رحمان ہے ارشاد فرمایا سورہ حدید اذا واقعت الواقعہ اور الرحمان کے پڑھنے والے کو زمین و آسمان کے فرشتوں میں جنت الفردوس کا رہنے والا کہا جاتا ہے سبحان اللہ میراکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ رحمان آپ نے صحابہ کے سامنے تلاوت کی میراکہ قرآن پاک کے تلاوت فرماتے ہیں غلاموں کو بھی توفیق مل جائے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی سارے خاموش رہے صحابہ خاموشی سے سنتے رہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم پر یہ کیسا سکوت دیکھ رہا ہوں تم کیوں چپو میں نے یہی سورت جنوں کی ملاقات کی رات ان پر تلاوت کی تھی یعنی میں نے سورہ رحمان جنات کو بھی سنائی تھی ہمارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے بھی نبی ہیں جنات کے بھی نبی تو انہوں نے انتہائی خوبصورت اور حسین جواب دیا میں جب بھی یہ آیت پڑھتا فَبِيَيَّا لَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا تو جنات کہتے وَلَا بِشَيْئِمْ مِن نِعَمِكَ رَبُّنَا نُكَذِّبُوا فَلَكَ الْحَمْدِ اے ہمارے رب عز و جل ہم تیری نعمتوں میں سے کسی بھی شیئ کو نہیں جھتلاتے سب تعریفیں تیرے لیے سبحان اللہ سورہ رحمان گیارہ بار پڑھنے سے مقاصد پورے ہوتے ہیں تو قرآن پڑھئے قرآن اور الحمدللہ دعوت اسلامی قرآن کی تعلیمات کو عام کر رہی ہے کس طرح بچوں کو پڑھا کر بچیوں کو پڑھا کر الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدرسط المدینہ لِلْبَنِينَ لِلْبَنَا جُزْوَقْتِ کُلْوَقْتِ رِحَائشِ یہ مختلف شعبے ہیں ان سے اب تک تقریباً تین لاکھ ساٹھ ہزار بچوں اور بچوں نے قرآن پاک حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کی الحمدللہ الحمدللہ دعوت اسلامی والے مدرسط المدینہ بالغان بھی پڑھاتے ہیں یعنی بڑی عمر کے اسلامی بڑی عمر والوں کو پڑھاتے ہیں اسے کہا جاتا ہے مدرسط المدینہ بالغان یہ بیس ہزار سے زیادہ ہوتے ہیں اور پڑھنے والوں کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار کم ہو بیش اور بچے اور بچیاں جو قرآن پاک دعوت اسلامی کے مدارس میں پڑھ رہے ہیں ان کی تعداد جو ہے تقریباً ایک لاکھ اسی ہزار ہے الحمدللہ پاکستان میں پاکستان کے باہر بھی دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں پھر مدرسط المدینہ بالغات اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہیں یہ سلسلے سب فیڈی آف کاؤسٹ ہیں کوئی اس کی فیس نہیں ہوتی تو اس میں پڑھنے والی اسلامی بہنیں کموں بیش میرا اندازہ ارز کر رہا ہوں چالیس ہزار کے لگ بگ اسلامی بہنیں ہیں اور صرف قرآن نہیں ساتھ میں نماز بھی سکھاتی ہیں اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں اور اسلامی بہنوں کے جو معاملات ہیں جو مسائل ہیں وہ بھی سکھائے جاتے ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی والے قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں آپ بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے کس طرح ساتھ دیں آپ دعوت اسلامی کے مدرسط المدینہ میں پڑھنے کے لئے آ جائیں میں تو پڑھا ہوا ہوں بھئی آپ پڑھے ہوئے نہیں پڑھے ہوئے کسی کو سنائیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ پڑھے ہوئے ہیں یہ آپ کو پڑھنے کی حاجت ہے اگر آپ پڑھے ہوئے تو پڑھانے والے بن جائیں اور اگر آپ کو پڑھنے کی حاجت ہے تو پڑھیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خیرکم من تعلم القرآن و علمہو بہترین وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے الحمدللہ آن لائن اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو قرآن پاک پوری دنیا میں پڑھا رہے ہیں اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کو آن لائن قرآن پاک پوری دنیا میں پڑھا رہے ہیں الحمدللہ مدنی چینل پر قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کیا جا رہا ہے ماہ رمضان میں کتنے سلسلے قرآن کے تعلق سے ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی قرآن پاک کے سلسلے ہوتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مکتبت المدینہ سے قرآن پاک پورا سال وقتن فوقتن شائع ہوتا رہتا ہے الحمدللہ تفسیر صراط الجنان یہ اس دور کی سب سے بہترین تفسیر ہے اردو زبان تو تفسیر پڑھیں یہ دس جلدوں میں ہیں اور الحمدللہ دعوت اسلامی کی ایپ جو آپ انڈرویڈ موبائل میں آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں پلی سٹور سے دعوت سلامی کی بہت ساری ایپس ہیں اس میں تفسیر صراط الجنان تو قرآن بھی آ گیا اور چار کاریوں کی آواز میں آپ کو تلاوت بھی سننا نصیب ہوگی ترجمہ بھی پڑھیں تفسیر بھی پڑھیں چاہے تو ترجمہ کنزل ایمان پڑھیں چاہے تو ترجمہ کنزل ایمان کا آسان ترجمہ ترجمہ کنزل ایمان پڑھنے چاہے تو دونوں پڑھیں اور تفسیر پڑھیں دیکھیں پھر اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے فکر آخرت کیسے پیدا ہوتی ہے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہا دل میں کیسے محبت پیدا ہوگی نہیں کیوں کیسے رغبت ہوگی گناہوں سے نفرت ہوگی اللہ کرے گا تو ہم نیک بن جائیں گے اور نیک بنانے والے بن جائیں گے تو اس ایپ کو آپ اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کو جب موقع ملے پڑھتے رہیں بلکہ موقع نہیں کالیں اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی کا ساتھ دینی کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ پڑھانے کی حلیت رکھتے ہیں تو ٹیسٹ دے کر پڑھائیں اور اگر پڑھانا نہیں جانتے تو پڑھنا شروع کر دیں اللہ پاک نے آپ کو مال دیا ہے تو مدرست المدینہ کے جو کاری صاحبان وغیرہ ہیں ان کے مشاعر سیلری میں کچھ حصہ لے لیں کو مدرستہ اپنے ذمہ لے لیں اللہ پاک ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے کی سمجھانے کی بتانے کی سکھانے کی اور قرآن سکھانے والوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی جلمین صلی اللہ علیہ وسلم خوف خدا بڑھائی گا رحمان کا کلام جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام